خدا ونجس مسیح کے بابرکت عظیم اور جلالی نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو سلام میرے عزیز بین اور بھائیوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل پام سنڈے ہے اور بہت سے لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ ہم چرچ نہیں جا سکیں گے کل چرچ بند ہے لیکن میرے عزیزو خدا ونڈ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہیں خدا ونڈ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں خدا ونڈ کو آپ گھر پر بھی مل سکتے ہیں خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل کا انیسوں باب اور اس کی سنتیسوں عائد یہاں پر یوں لکھا ہے کہ اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب موچوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خدا ونڈ کے نام سے آتا ہے آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں آپ گھر پر دعا کر سکتے ہیں خدا ونڈ جس مسیح نے کیا کہا کہ جب تو دعا کرے تو اپنے اپنی کوٹھری میں جا اور اپنا دروازہ بند کر اور اپنے باپ سے پوشید کی میں دعا کر تاکہ تیرا باپ جو پوشید کی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے دیکھیں اور تجھے اس کا ریورٹ دے گا وہ اس کا تجھے عجر دے گا اس کا مطلب ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی کوٹھری میں جا کر دعا کریں کل جب پام سنڈے ہے آپ چرچ نہیں جا سکتے آپ اپنی کوٹھری میں جا سکتے ہیں وہاں پر جائیں اور دعا کریں کیونکہ چرچ میں جب آپ جاتے تھے پام سنڈے پہ آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا حلہ گلہ ہوتا ہے وہاں پر میلے کی صورت ہوتی ہے جھولے بھی لگے ہوتے ہیں کہیں چرچز میں تو آپ کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ آپ پورے طور سے پرسنلی آپ اپنے باپ سے پوشید کی میں دعا کر سکتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہے کہ جب وہ شہر کے نزدیک پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان معجزوں کے سبب سے جو انہوں دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی آپ اپنی کوٹھری میں جائیں اور آپ خدا کی حمد کریں آپ کی زندگی میں بہت سے معجزے خدا نے کیے ہیں یقینا آپ جانتے ہیں ہر ایک مسیحی جو ہے وہ ہمیں گواہی دیتا ہے ہمیں بتاتا ہے بہت سے مسیحی بتاتے ہیں ہمیں کہ خدا نے ہمیں ہماری زندگی میں بڑے کام کیے ہیں بہت سے یہ کہتے سناو گا آپ نے کہ ہم بڑے گناہگار ہیں مگر خدا ہماری بڑی سنتا ہے اس کا مطلب ہے خدا آپ کی سنتا ہے آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے بہت سے کام کی ہیں تو آپ اس پام سندے کے موقع پر اپنی کوٹھری میں جائیں اور اپنا دروازہ بند کریں اور ان سارے کاموں کو یاد کریں جو خدا نے آپ کے لئے کی ہیں آپ کی زندگی میں اور ان کا شکر کریں اور خدا کی حمد کرنا شروع کریں گیت گانا شروع کریں کہیں خدا ان تیرا شکر ہو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی شروع کریں کرونا وائرس نے تھوڑا سا سسٹم چینج کر دیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے آپ چرچ نہیں جا پا رہے لیکن آپ پرسنلی خدا سے مل سکتے ہیں پالوس رسول فرماتے ہیں ہمیں خدا کی محبت سے کون سی چیز جدا کرے گی کیا کال کیا وبا کیا ننگاپن یا بھوک کون سی چیز میں اس میں ایک چیز اور ہیڈ کر دیتا ہوں کیا کرونا وائرس کیا کرونا وائرس ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو اس پام سنڈے کے موقع پر خدا وانجی اس مسئلے نے کہا اگر یہ اگر یہ لوگ چھپ کر گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے خدا نہ کرے کہ پتھروں کو خدا کی پرستش کرنی پڑے پام سنڈے کے روز لوگ اقرار کر رہے تھے ڈالیاں ہلا ہلا کر پام سنڈے کے روز وہ کہہ رہے تھے ابن دعوت کو ہوشا نہ کہ اے خدا واند کرم کر کے نجات دے پام پام کا مطلب ہے کھجور اور انگلیش میں پام کا ایک اور مطلب بھی یعنی کہ یہ ہتیلی ہماری جو ہتیلی اس کو بھی پام کہتے ہیں انگلیش میں تو خدا وانجی اس مسئلے نے خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ میں نے تیری صورت عیسیٰ انچاس باب اور اس کی عیسیٰ انچاس باب کی سول ویعیت میں لکھا ہے کہ میں نے تیری صورت اپنی ہتیلیوں پر کھوڑ رکھی ہے انگلیش میں یوں لکھا ہے خدا وانجی اس مسئلے نے آپ کی صورت اپنی ہتیلیوں پر کھوڑ رکھی ہے اور کلام میں لکھا ہے جو تم کو چھوٹا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوٹا ہے آپ اتنے عزیز ہیں خدا کو کہ آپ اس کی ہتیلیوں میں ہیں آپ اس کی آنکھ کی پتلی کی مانند ہیں اور خدا وانجی ہمیشہ اس خدا وانجی نگاہیں آپ پر رہتی ہیں اور جیس مسئلے نے کہا تھا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں تو میں آپ کو آج اُبھارنا چاہتا ہوں کہ خدا وانجی اس مسئلے کی پامز جو ہیں ہتیلیاں وہ آپ کے لئے اور میرے لئے چھے دی گئی ہیں پام سنڈے صرف خجور ہلانا ہی نہیں ہے پام سنڈے اس مسئلے کو قبول کرنا ہے نجات کا وہ لوگوں نے چلا کر کہا کہ ہمیں نجات دے ابن دعوت کو ہوش آنا اے خدا کرم کر کے ہمیں نجات دے اور اس بادشاہ کے نام کی تعریف کی حمد کی ان موجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے آپ بھی حمد کریں تعریف کریں اور کہیں خدا وانجی مجھے نجات دے میرے گناہوں کو معاف کر خدا وانجی اس مسئلے آپ کے پاس آئیں گے آپ کو برکت بکشیں گے یہ موقع ہے آپ اپنی کورٹ فیو میں جائیں آپ دعا کریں آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں آپ خدا کا شکر کریں آپ خدا کی حمد کریں میں آپ کو ایک گواہی بتانا چاہتا ہوں اپنی پرسنل گواہی کہ بہت سال پہلے پام سنڈے کے روز میں نے روزہ رکھا اور میں نے اہد کیا خدا سے کہ میں سارا ساری رات دعا میں گزاروں گا اور میں روزہ رکھ کے سارا دن میں روزہ رکھا اور دعایا روح میں رہا اور شام کو میں نے دعا کرنی شروع کی اور جب رات کے پہروں میں میں دعا کر رہا تھا تو خدا ونجی سمسی میرے کمرے میں میں اپنے کچن میں دعا کر رہا تھا میں نے اس کا دروازہ بند کر رکھا تھا وہ میری کوٹری تھی اور جب خدا ونجی سمسی میرے پاس آئے تو خدا ونجی سمسی نے میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور میں نے اپنا سر خدا ونجی کے قدموں میں جھکا دیا اور میں سجدے میں ہو گیا اور میں زاروں قطار رونے لگا میں سوچنے لگا کہ میں کون ہوں میرا گھرانہ کیا ہے آپ سب جانتے ہیں پاکستان میں ہم کس گھرانے سے ہمارا تعلق تھا ہم دیویوں کو پوجھنے لوگ تھے غیر مبودوں کی پرستش کرنے لوگ تھے اور میں زاروں قطار رو رہا تھا اور خدا ونجی سمسی نے اپنا ہاتھ مجھ پر رکھا اور یہ سین ایک گھنٹہ دو گھنٹہ یا شاید اس سے بھی زیادہ چلا کیونکہ مجھے اس ٹیم اپنی کچھ ہوش نہیں تھی اور خدا ونجی سمسی جب واپس گئے تو وہ ایریا جہاں میں نے سجدہ کیا ہوا تھا ان کے قدموں میں تقریباً ڈھائی فٹ کا ایریا جو تھا وہ گیلا ہو چکا تھا میرے آنسوں سے اور میں شادمانی سے بھر گیا الہی خوشی سے بھر گیا میرے عزیز وہ پام سنڈے تھا اور وہ مجھے یاد ہے کہ میں نے کتنے سال چرچ میں جا کے دو میں چرچ کے خلاف نہیں ہوں میں چرچ کے خلاف منادی نہیں کر رہا میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ بتا رہا ہوں اتنے سالم جاتے رہے لیکن اس طرح کا ایکسپیرینس مجھے نہیں ہوا جو میں کوٹری میں گیا پام سنڈے کے روز اپنی کوٹری میں گیا اپنا سر خدا کے حضوری میں چھکا دیا خدا کی تعریف کرتا رہا خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کرتا رہا تو میں آپ کو اُبھارنا چاہتا ہوں اس پام سنڈے کے موقع پر پلیز پلیز آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری صورت اپنی ہتیلیوں پر کھود رکھی ہے میں نے تمہاری صورت اپنی ہتیلیوں پر کھود رکھی ہے ہالیلویا کتنی خوبصورت بات ہے تو آپ اس پام سنڈے کے موقع پر اپنی کوٹریوں میں جائیں دعا کریں اور ٹائم کی دائے کی بھی خدا کو دینی شروع کریں یہ ٹائم ہے یہ پانچ دس منٹ کی دعا والیہ ٹائم نہیں ہے یہ ٹائم ہے آپ زیادہ ٹائم خدا کے ساتھ سپینڈ کریں چوبیس گھنٹے کی دائے کی جو ہے دو گھنٹے اور چوبیس منٹ بنتی ہے تقریباً ڈھائی گھنٹے آپ دعا کریں ہر روز اور آپ اپنی پامس کو اپنی پامس کو جوڑ دیجئے خدا کی حضوری میں اور اس سے کہیں خدا میرے گناہوں کو معاف کر مجھے تھوڑے دن پہلے ایک بھائی کا فون آیا اسلام آباس سے وہ کہنے لگے جی میں بڑا ناکام ہوں اپنی لائف میں اور پریشان ہوں تو میرے پاس جوپ نہیں اور میں نے ان سے کہا جب میں نے ان کے لئے دعا کی خدا نے میری مدد کی مجھے خدا نے رہنمائی دی کہ یہ خود دعا نہیں کرتا میں نے اس سے کہا بھائی آپ دعا کرتے ہیں اس نے کہا نہیں میں نے کہا آپ دعا کرنی شروع کریں اور آپ تھوڑے دنوں کے بعد مجھے گواہی دیں گے تو پھر کیا ہوا کہ اس نے ایک ہفتے کے بعد مجھے فون کیا اس نے کہا جی مجھے بہترین جوپ مل گئی ہے میں بہت خوش ہوں اور میں نے خدا کے ساتھ ڈیلی دعا کرنے کا عہد باندھا ہے اب میں روز دعا کرتا ہوں تو پام سنڈے آپ خدا کی تعریف کریں اور اس بادشاہ کی حمد کریں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اپنی کوٹ فیوں میں جائیں دعا کریں جتنی دعا آپ کر سکتے ہیں جتنا ٹائم آپ خدا کے ساتھ گزار سکتے ہیں خدا ونجی اس مسیح جلد آنے والا ہے آپ کو اور مجھے لینے کے لیے میری دعا ہے کہ خدا ونجی اس مسیح جلد آئے تو ہم سب پہلی آمد میں اٹھائے جائیں اور ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں میں اب آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو دعا میں ہر روز خدا کے حضوری وقت گزارنا چاہتے ہیں میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں آئے ہم دعا کریں خدا ونجی اس پیارے بزرگ آسمانی باپ یسو مسیح کے نام سے ان بیٹیوں بیٹوں اور بزرگوں بہنوں بھائیوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں خدا ون خدا کہ جو لوگ تجھے اپنا بادشاہ مان رہے ہیں جس طرح ان لوگوں نے کہا کہ خدا ون نجاتے اور جو لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں اور جو اہد کر رہے ہیں دعا کرنے کے لیے خدا ون تیرا پاک رہن کی مدد کریں روحل قدس ان کو سنبھالے رہیں اور تجھ میں شاد مان رہیں اور یہ پام سنڈے ان کے لیے ان کی لائف میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو اور ان کے لیے بیداری کا پام سنڈے ہو تیرا شکر کرتے ہیں یسو مسیح کے نام سے مانگ کر پاتے ہیں آمین میرے طرف سے آپ سب کو پام سنڈے بہت بہت مبارک ہو گوڈ بلیس یو